موسیقی اور کل ملا کر اگر باتوں کا تجزیہ کیا جائے اور بلکہ تجزیہ کیا کیا جائے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں جو اعلانات ہو رہے ہیں جو جس قسم کے عظم کا ارادہ کیا جا رہا ہے تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی لئے کوئی معافی نہیں ہے بچت نہیں عمران خان صاحب کی کیونکہ ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے دفاع کا دشمن قرار دے دیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کے دفاعی ادارے پر حملہ کیا اور انہوں نے ملک کے اندر ملک کی جڑے کھوکلی کی اور باہر سے دفاعی معاملات کو ایک مزاق بنا کے رکھا وہ تھے اور ان کے ساتھ دو جرنیل تھے اب باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں ایک جرنیل کمرجاز باجوا صاحب ایک جرنیل فیض عمید صاحب لیکن اب سوال یہ اٹھائے جا رہے ہیں یا الزام یہ لگایا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے استعمال کرتے رہے کئی بار عمران خان نے کہا نا کہ جی یہ جو مقدمات تھے وہ میں نے تو نہیں کیا تھے باجوا صاحب کہتے تھے ان کو جیلوں میں ڈالو یا پھر یہ کہ جی میں تو چاہتا تھا کہ ان کو سزائیں دے دوں لیکن باجوا صاحب جو ہیں وہ ان کو بچاتے رہے ان چوروں کو اور کرپ لوگوں کو تیری قدم اعتماد کا معاملہ ہو پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کا معاملہ ہو ہر معاملے پر ان کے اختلافات رہے اور یہ ایک دوسرے کو استعمال کرتے رہے اب یہ ہم نہیں کہہ رہے عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے قریب رہنے والے لوگ جو کہ نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ بھی بہت قریب رہے بلکہ ان کے پرسنل سٹاف کے طور پر بھی فرائض انجام دیتے رہے ایک ہوتا ہے نا کہ بازابتہ پرسنل سٹاف ہوتا ہے نوٹیفائیڈ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نوٹیفائیڈ نہیں بھی ہوتے لیکن آپ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ایک جو پروسس ہوتا ہے فطری عمل اس عمل کے ذریعے وہ بن جاتے ہیں پھر آپ کے اتنے قریب کہ اگر آپ بڑے آدمی ہیں تو آپ کے سارے کام آپ کے معاملات کس کا فون آیا کس کا گیا کس کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے کس کے ساتھ نہیں کرنی کس کو کیا کہنا ہے تو یہ سارے معاملات ہو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آلے لوگ بھی اب کہنا شروع ہو گئے کہ جی عمران خان صاحب کو استعمال کیا جا رہا تھا کھیل کون سا تھا آرمی چیف کے عہدے کی لڑائی کس نے آرمی چیف بننا ہے ہم بھی یہی کہتے رہے کہ لڑائی ساری ایک آفس کی ہے ایک عہدے کی ہے اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو آخری وقت تک کمرجائد باجوہ اور فیض امید استنبال کرتے رہے اور اس کے لیے انہوں نے ایسے ایسے الزامات عمران خان کی زبان سے نکلوائے کہ جو بعد میں عمران خان صاحب کے لیے ووالے جان بن گئے جن سے چھوٹکارہ پانا عمران خان صاحب کے لیے ممکن نہیں ہے یعنی وہ لانگ مارچ کر جانا اور یہ کہہ جانا کہ جی عاصف زرداری اور نواز شریف صاحب نے تو ملک کو لوٹا ہوا ہے دولت لوٹی ہے چور ہیں ڈاکو ہیں یہ کسی تگڑے جرنائل کو محب وطن کو آرمی چیف نہیں بنائیں گے کیونکہ اگر اس کو آرمی چیف بنائیں گے تو وہ ان سے پوچھے گا اس لیے یہ کسی اپنے جرنائل کو آرمی چیف بنائیں گے یعنی اگر آسم منیل صاحب کے اپنے طرف ان کا اشارہ تھا یعنی وہ اس وقت ان کے تقرر سے پہلے اور کئی ماہ پہلے جولائے میں عمران خان صاحب کوئی ڈیوٹی دی گئی تھی کہ یہ یہ تقرر رکوا ہو اور وہ خود بھی ظاہر ہے فیض امید کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے ہو کر اور ان کے خلاف کاروائییں بھی کی انہوں نے ان کو ڈی جائی ایس آئی کے عوضے سے بھی ہٹا دیا پہلے تو اور بعد میں پھر ان کے جو خاندان کے جو سفری دستاویزات تھے کہ ان کے عقیدہ معلوم کیا جا سکے اور پھر یہاں یہ کہا جا سکے کہ یہ سلام عقید سے تعلق ہے ان کا اور ان کی راستہ روکا جا سکے کسی دوست ملک کو کہہ کے ان کے تقرر کا پھر لانگ مارچ کر دیا لانگ مارچ بھی اسی بنیاد پر تھا چھبیس فروری کو یعنی جولائی سے چلے خان صاحب اور جولائی سے لے کے نومبر چھبیس نومبر تک لگے رہے کہ کسی طرح آرمی چپ کا تقرر رکوایا جائے کیونکہ کھیل کوئی اور کھیل رہا تھا عمران خان صاحب کو کوئی اور کٹ پتلی کی طرح نچا رہا تھا اور خان صاحب ناچ رہے تھے اور ناچ بھی کتھک ڈانت رہے تھے وہ پکا ناچ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ان کو کہ جی وہ مست ہو کے ناچ رہے تھے ظلفی بخاری عمران خان صاحب کے بہت قریب دوست یعنی اتنے قریب دوست کہ گھڑی بیچنے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ ظلفی بخاری کو فون کرتی ہے کہ جی خان صاحب کی گھڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو ان کی استعمال میں نہیں ہیں تو آپ ذرا وہ گھڑیاں بیچیں اور پھر وہ اتنے قریب کہ بشرا بی بی کو فون کر کے اپنے دل کی الجھنے بیان کر رہے ہیں کہ آپ سے اگر بات نہیں ہوتی ملاقات نہیں ہوتی تو دن اچھے نہیں گزرتے پریشانی ہوتی ہے مرشد اور ظاہر ہے یہ روحانی حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اس کو کوئی غلط رنگ نہیں دے رہا نہ دینا چاہیے کسی کو کچھ تعلق ایسے ہوتے جس کو اس طرح کی رنگ نہیں دینے چاہیے اب اس پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ کتنے ایک بشرا بی بی صاحبہ جو روحانی شخصیت ہیں اور وہ کتنے ایک ظلفی بخاری صاحب جو ہیں وہاں پہ کیونکہ بہت کچھ اور بھی کہانی ہے وہاں کی تو بارا تو ظلفی بخاری صاحب کا انٹرویو اس کا بڑا تعلقہ مچا ہوا ہے جیو ورشیزاد اقبال کے پروگرام میں انہوں نے بہت ہی باتیں کی ہیں لیکن میری جو سوئیہ نٹکی ہے وہ اس پر نٹکی ہے کہ عمران خان صاحب کی لڑائی باجوہ صاحب سے تھی اور عمران خان صاحب ٹوٹل ریلائے کر رہے تھے فیض حمید صاحب پر اور فیض حمید صاحب خود آرمی چیف کے امیدوار تھے بننے کے اب فیض حمید صاحب باجوہ صاحب جو ہیں وہ خود آرمی چیف کی دوسری ایکسٹینشن لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے غلطیوں کا پوچھا کہا آپ سے غلطی رہے ہیں کہ جی غلطی تو یہ ہوئی کہ ہمیں کسی ایک آفیس یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے آفیس کے ساتھ تو ہمیں نبھانا چاہیے تھا تعلق رکھنا چاہیے تھا زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر اعتماد اور اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ کسی ایک شخصیت پر آسزرداری نے کہا تھا کہ آپ لوگ تو تین سال کے لیے آتے ہیں تو وہ دی جی آئی ایس آئی کل فیض حمید صاحب تھے اب ندی منجم صاحب ہیں یہ ایکسٹینشن اگلی اس کے بعد انہوں نے بھی ریٹائر ہو جانے ہیں مطلب کتنے دی جی آئی ایس آئی اپنا پاکستان میں واحد وزیر اعظم ہے جو میرا خیال ہے پانچ آرمی چیف لگانے کا جن کو احزاز حاصل ہے تو وہ تو چلے جاتے ہیں تو بات پتے کی بات ہے کہ جی امران خان صاحب کو ہاں اس وقت یہ بات امران خان صاحب کو کوئی سمجھاتا ہے شاید کوئی سمجھانے والا تھا کوئی نہیں تھا دوسرا یہ کہ امران خان صاحب کا تصادم جو ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ تھا فوج کے ادارے کے ساتھ یعنی باجوا کے ساتھ تھا اور اس تصادم کی وجہ کیا تھی امران خان صاحب فیض حمید کو آرمی چیف لگانا چاہ رہے تھے کیونکہ فیض حمید نے وہ جو سٹوری تھی جس میں وہ کچھ بشرا بی بی صاحبہ کے مرشد پکڑے گئے تھے پھر پتا چلا کہ جی وہ بشرا بی بی کو بتاتے تھے کہ جی آپ کو اپنا امران خان کو بتا دو کہ امران خان کی اور فیض حمید کس اتارے ملتے اگر فیض حمید آرمی چیف بن گئے اور امران خان وزیراعظم رہے تو پھر یہ دونوں لمبے عرصے کے لیے رہیں گے بیس سال کے لیے کنٹیڈیو کریں گے تو یہ ساری کہانیاں چلتی رہی نا تو امران خان صاحب کی لڑائی ادھر اس لیے تھی کہ جی اب فیض حمید کو میں لے کر ہوں تو یہ ہوتا رہا ہے اچھا بظائر یوں لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے فیض حمید اور کمرجاہد باجوہ امران خان کو استعمال کر رہے شروع میں تنہوں نے کیا تھا اچھا یہ دونوں یعنی تینوں ایک دوسروں کو استعمال کر کے ملک کا کبارہ کرتے رہے یہ تو باتیں ہو گئی نا ان کی ظلفی بخاری صاحب کی اب ہمارے وزیراعظم جو ہیں جو انوارلوک کاکر جو وزیراعظم نہیں بھی تھے تب بھی بہت باخبر آدمی ہے ان کے پاس اندر کی انفرمیشن ساری رہتی ہے کیونکہ ان کے تعلق ظاہر اسٹیمشمنٹ کے ساتھ بہت گہ رہے ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ جو تالوان کے ساتھ مذاکرات تھے وہ ڈھونگ تھے اب میں اس کو لنک کرتا ہوں کہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے حکومت کے دوران ایک دوسرے کو استعمال کر رہے تھے اور انجام یہ ہو رہا تھا کہ ملک میں کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا کسی کو نہیں بتا بلکہ ایک بات میں بھول گیا کہ وہ کہہ رہے تھے صحیح زمین نے عمران خان صاحب کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے حضرت بخاری کہتے ہیں ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگائے رکھا اور وہ ہمیں کہتے رہے کہ تحریک ادام حتمات نہیں آئے گی اور آگئی بھائی کمر جائد باجوا کمر جائد باجوا تو بھائی کمر جائد باجوا تحریک ادام حتمات کو کیا کر سکتے تھے ہم پلٹیکل اس کو ڈیل کرتے تو بہرحال وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو دھونگ تھا یہ جو بذاکرات کیے تھے یہ بہت بڑا دھونگ تھا اس میں ہوا کیا تھا ہمارے جیسے لوگ اس وقت بھی چیخ رہے تھے کہ بذاکرات کر رہے ہیں وہ لوگ جو کئی کئی گشتگردی کی بڑی بڑی وارداتوں میں ملوث ہیں کسی کو سوات کا قصائی کہا جا رہا تھا کسی کو کچھ کہا جا رہا تھا تو ان کو رہا کیا جا رہا تھا عمم کے نام پر مذاکرات کے نام پر اور آج عالم یہ ہے کہ ہمارے وزیراعظم کو یہاں بیٹھ کر ہماری حکومت کو یہاں بیٹھ کر تالوان کو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو دھمکی دینی پڑتی ہے کہ دیت استعمال بند کرے پاکستان کے خلاف سرزمین اور دیں ہمیں وہ لوگ جو وہاں استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے لوگ جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں تو وہ جو تھا یہ چالیس ہزار لوگ آ کر آباد کرنا اور جس میں پانچ چھ ہزار جنگجو بھی تو ان دھونگ مذاکرات کے نتیجے میں یہ کچھ ہوا نا تو وہ پاکستان کے سلامتی کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن گیا ان لوگوں نے یا اس طرح کی پولیسی کے بعد پاکستان میں پانچ سو فیصد ریپورٹ ہیں سرکاری میری نہیں ہے حملے بڑھے تو یہ کھلوار ہوتا رہا یہ جو ٹرائکا تھا باجوہ فیض عمید عمران خان میں عمران خان کا ڈام جان کے تیسرے نمبر پہ لے رہا ہوں کہ وہ تو ان کا بچہ تھا نا تو یہ ٹرائکا پاکستان کے ساتھ یہ والے سارا کچھ کرتے رہے ہیں اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں زہر دینے والا جو معاملہ ہے وہ مزاق ہے کوئی زہر نہیں دے رہا ہماری ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کو وہاں بلکل محفوظ ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب ذرا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پرومنٹ رہنے کے لیے اور دوسرا اپنے لوگوں کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے کہ لوگ مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں ان کو بتاؤں کہ آپ کا لیڈر خطرے میں وہ کہہ رہے ہی وہ محفوظ ہے وہاں پر زندگی محفوظ ہے لیکن معافی نہیں ہے نو میں کیا ہے تو بھگت نہ پڑے گا حملہ تھا پاکستان کے ریاست پر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اس کا قانون کے مطابق جو کچھ جو سزائیں ہوں گی وہ ہوں گی اور اگر صدر عارف علوی صاحب چاہیں گے کہ ان کو جی معافی دلواؤں تو وہ معافی نہیں دلوا سکیں گے اس کا مطابق عمران خان صاحب کے لیے کوئی معافی نہیں ہے فیضاباد دھرنا اس کے کل فیضاباد دھرنے کی جو کمیشن بنائے سپریم کورٹ کے آرڈرز پر اس کا کل پہلا بازابتہ اجلاس ہے سائفر ٹرائل آج تھا اپنا کوٹ میں ٹرائل کرنے کی جو عمران خان صاحب کی درخواست تھی وہ کل تک چلی گئی ہوئی ہے کل نہیں تو پرسوں فیصلہ اس کا ہو جائے گا تو عمران خان صاحب کی زندگی تو کہہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب محفوظ ہے لیکن سیاسی مستقبل محفوظ نہیں ہے وہ باہر نہیں آ سکیں گے وہ جیل میں ہی رہیں گے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں فوجی عدالتوں کو کل عدم قرار دے دیا گیا تھا تو وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے ہم اس کے خلاف ظاہر ہکمت اپیل میں جا رہی ہے اعلان کر دیا تو اس کے پیچھے بھی بڑا جو ایک سوچ ہے بڑی وہ یہ ہے کہ دہشتگر تو عملے کرتے رہتے ہیں لیکن اگر سیاسی جتھے دفاعی اداروں کے اوپر حملہ ہو کر وہاں جلاو گھیراؤ کریں آگ لگا دیں ان کو اگر معافی مل گئی تو پھر کل کو کوئی بھی اٹھ کر دے گا تو ان کو معافی نہیں دینی نومی کا واقعہ نومی کی واردات جو ہے اس پر کسی کو معافی نہیں ہونی چاہیے تو یہ ریاست کا ایک سوچہ سمجھا کی سوچی سمجھی ایک پالیسی ہے اور پھر ماضی کے انکشافات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کون کس کو کس طرح استعمال کرتا رہا اب تک کے لئے اس طرح آئیے اللہ حافظ